سو ہلو گائز اسلام علیکم میں ہوں سمرلی اور ویلکم ہے آپ کا سمرل ٹیوی یوٹیوب چینل میں ویڈپریس کورس کی ویڈیو نمبر ہے 24 اور آج کی سوڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ ایک بلوگر ہو یا آپ ویب ڈیزائنر ہو تو آپ کو ایک چیز کی جو ہے وہ پرابلم ہمیشہ رہتی ہوگی کہ آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ کافی زیادہ رہتی ہے تو اس کی آپ کو ریزن کا اگر نہیں بتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ پر ایمیجز آپ یوز کرتے ہو ان کی جو سائز ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ ہمیشہ لوڈ ہونے میں ٹائم لیتی ہے تو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو یہی سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ان ایمیجز کو جو بھی ایمیجز آپ یوز کرتے ہو without any photo editor without any premium چیز کی مدد سے ان کے سائز کو کم کرنے کی بجائے جس ایک پلگ ان انسال کر کے آپ کی اس طرح سے ان کے سائز کو کم کر سکتے ہو اپنی ویب سائٹ کو مزید انکریز کر سکتے ہو سپیڈ کے معاملے میں اور اس کے علاوہ جو تھرڈ اس کا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی ایمیج کی ریزولیشن بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اس میں دیکھنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی تو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کی جگہ ورڈ پریس کورس کا اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو ہمارے چینل پر آ کر فالو کر لیں سمرل ٹی وی کے اوپر ایک پلیلیس بنی ہوئی ہے ورڈ پریس فل کورس فار بگنرز ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے نام سے اس کے علاوہ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور گھنٹی کے نشان کو بھی تباہنا ہے تک کہ نیکس جو بھی ویڈیوز آپ تک میں آپ کے لیے بناوں اور جیسے ہی میں ان کو اپلوڈ کروں ان کا نوٹفیکیشن آپ کے واس بلکل فری میں پہنچ جائے سو بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور ہماری سپورٹ کرنے کا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ورڈ پریس کے اندر لاغ ان کا لینا ہے اب یہاں پر میں آپ کو دو میتھر بتانے والا ہوں جو پہلا پلگین ہے اس کا لنک میں آپ کو دوں گا سمپل آپ اس لنک پر کلک کیجئے گا دسکرپشن والا لنک پر کلک کیجئے گا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی وہاں پر اپشن ہوگا آپ کو ڈاؤنلوڈ کا سمپلی آپ ڈاؤنلوڈ والا بٹن پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل آپ گوگل پر آئیں اور یہاں پر ٹائپ کریں سمرالی ٹی وی میں آپ کو شورٹ سے بتا دیتا ہوں سمرال ٹی وی ٹائپ کرنے کے بعد یہ فرسٹ والی ہماری ویب سائٹ ہے اور اس سے فرسٹ والی ویب سائٹ پر ہی دیکھیں پہلے ہی پوست آپ کو شوری ہاو ٹو اپٹمائز کمپریس ورڈ پریس ایمیز جیوزنگ پلگین سمپل آپ نے ریڈ مور پر کلک کرنا ہے اور ہماری ویب سائٹ پر آ کر یہاں پر دیکھیں ایک آپ کو اپشن شو ہوگا ڈاؤنلوڈ ناو کا اس پر کلک کر کے اپنے پلگین کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دوستو بہت زبردست پلگین ہے اور اگر بات کیا ہے پرسنلی میری خود کی تو میں اس کو اپنی ایک ویب سائٹ میں اس کو یوز کر رہا ہوں جس کی میں نے یہاں پر ایمیزز یوز کی ہیں سو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آ جانا ہے پلگین والے اپشن میں اور پلگین والے اپشن بنے آنے کے بعد اس کے انٹر فیس آ جائے گا دین آپ کو یہاں پر پوچھ رہا ہوتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ میں کوئی ایرر آتا ہے یا آپ پرسنلی ویڈ پریس کوئی اپنا کام کروانا چاہتے ہو ویب ڈیزائن کروانا چاہتے ہو ویب سائٹ کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ پہ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے ٹھیک ہے سکرین پر منشن میں آپ کو کر دوں گا آپ مجھے وہاں پر آ کر فالو کر سکتے ہو سمپلی آپ کو یہاں پر ایکٹیویٹ پلگن کے اوپر اگین کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے سو آپ کا جو پلگن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا دین آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آ جائے گا اور یہاں پر دیکھیں سمیش نام کا ایک آپ کو آئیکن شو ہو رہا ہے اور ایک آپشن بھی شو ہو رہا ہے سمپل آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے یہ پہلا میتھر ہے جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں سیکنڈ میتر میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ واج کی جائے گا اب یہاں پر دیکھیں مجھے یہاں پر چونکہ تھوڑی سی لیمٹس ملتی ہے اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو فسٹ یہ والا بتا رہا ہوں اور جو سیکنڈ میتر ہے وہ بہت ایزی ہے سو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ٹھیک ہے فسٹ میں آپ کو یہ والا جو سمجھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں فرنڈز ہمیں کچھ چیزیں شکروائی جا رہی ہیں یہاں پر دیکھیں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل سترہ ایمیجز ہیں جو میری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں اب اس کی جو مجھے سب سے زیادہ چیز اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آرےڈی جتنی بھی اپلوڈ کر لی ہیں آپ ان سبھی کو ون کلک کے اوپر اپٹمائز کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کو ون بائی ون کرنے کے ضرورت بالکل نہیں ہے آپ ون کلک کے اوپر ان سبھی کو اپٹمائز کر سکتے ہو جیسے کہ میرے پاس یہاں پر 17 اپلوڈڈ ہیں اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ 17 اٹیچمنٹس that need to smashing کلک بلک smash and compress the images in bulk سمپل آپ کو یہاں پر بلک smash now پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر ایک آپ کو بارش ہوگی اور ساتھ میں آپ کو پرسنٹیش ہوگی اور یہ سمپلی آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی جن کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بھی اپٹمائز ہوگی میں آپ کو چیک بھی کروں گا سپیڈ لازم ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی images سبھی سیٹ ہو جائیں گی یہاں پر دیکھیں جو images وغیرہ ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں اور یہاں پر دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر کچھ limits دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ اس plugin کو اگر آپ purchase کر لیتے ہو تو پھر آپ کو اس میں limit دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اگر آپ اس کو free میں use کرتے ہو سو then آپ کو یہاں پر کچھ limit دیکھنے کو ملتی ہے سو اس limit کا آپ نے لازمی سے دھیان رکھنا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں آپ کو option مل جائیں گے pro کا بھی تو آپ اگر اس کے بارے میں جانا چاہو دیکھیں یہاں پر try pro for free اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کو watch کر کے کس طرح سے آپ ان کا pro version کو free میں try کر سکتے ہو یہ try کرنے کے لیے بھی آپ کو دیتے ہیں سو اگر آپ کو یہ اچھی لگے سو آپ کو یہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھیں all attachments have been smashed awesome ٹھیک ہے آپ کو smash کرنے کے بعد یہ واپشن دیکھنے کو مل جائے گا simple سا process ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اسی لیے آپ اس کی مدد سے اپنے images کو smash کر کے اس کی speed کو increase کر سکتے ہو سو گئیز ان کو کرنے کے بعد جب میں اپنی ویب سائٹ کے speed یہاں پر check کرتا ہوں سو یہاں پر دیکھیں میری موبائل کی جو speed وہ show کروا رہا ہے موبائل میں میری ویب سائٹ کی جو speed show کروا رہا ہے وہ 99% کروا رہا ہے یعنی کہ 99% میری جو ویب سائٹ ہے وہ fast loading ہوتی ہے جی کہ just 1% جو ہے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے میری ویب سائٹ تھوڑا load ہونے میں ٹائم لے رہی ہے بٹ اس کو بھی میں انشاءاللہ بہت چال جو ہے وہ solve کر لوں گا اس کے بعد اگر اسی کے ساتھ desktop کو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں 100% میری ویب سائٹ جو fast load ہو رہی ہے آپ اس کو load کر کے چیک کر سکتے ہو تو آپ بھی ویب سائٹ کو اس طرح کر سکتے ہو اور یہ دوستو آپ کی ویب سائٹ بہت زیادہ میری کرتی ہے ویب سائٹ speed آپ کو گوگل کے اندر رینک کرنے میں سو اب چلتے ہیں اپنے second method کی طرف اور جو second method ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو again plugin میں آنا ہے then آپ کو add new caption پر click کر دینا ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو next جتنی بھی pictures upload کریں گے وہ pictures آپ کو جو ہے وہ fast loading اور optimize ہو کر ہی upload ہوں گی اس کے علاوہ upload نہیں ہوں گی سو ان کو کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر search box میں type کرنا ہے simple آپ نے tnpng type کر کے یہاں پر search کر لینا ہے جیسے آپ type کر کے سرچ کر لیں گے سو یہاں پر first number پر جو plugin آپ کو شو ہوگا simple آپ نے install now button پر click کر کے اس plugin کو install کر لینا ہے اس کو install کرنا تو بہت ایزی ہے باٹ اس کو تھوڑا activate کرنا difficult ہے لیکن اگر آپ ویڈیو کو دیکھو گے تو آپ کو میں بہت ہی آسان طریقے سے پانچ منٹ کے اندر سمجھا دوں گا اور آپ کی lifetime کے لئے جو ہے وہ اس میں help ہوتی رہے گی تو یہ ہمارا جو plugin ہے وہ install ہو چکا ہے then آپ کو یہاں پر دیکھیں نیچے آگیا ہے td plugin image compression ٹھیک ہے سو یہ کیونکہ ہمارا wordpress mesh already ہے پہلے activate ہے اور یہ بھی activate ہے سو ہمیں پہلے ایک کو deactivate کرنا پڑے گا سو ہم اس کو deactivate کر دیتے ہیں کوئی issue کی بات نہیں ہے آپ کو دونوں میں سے جو اچھا لگے اب وہ جو وہ activate کیجئے گا میں آپ کو جس بتانے کیلئے use کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو favorite ہے وہ سمریشی ہے ٹھیک ہے سو میں اسی کو ہی use کرنے والا ہوں سو یہاں پر دیکھیں please register API والے آپشوں پر click کر دینا ہے then آپ کو یہاں پر اپنا ایک gmail دینا ہے full name دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا ایک gmail دے دینا ہے سو میں یہاں پر نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد gmail دیتے تو then register account کے اوپر میں click کر دیتا ہوں سو جیسے میں اس پر click کروں گا سو یہ اس طرح کا interface آ جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جو mail ہے وہ آپ کے gmail کے اوپر send کر دی گئی ہے سو دھنا آپ کو اپنے gmail کے اندر آ جانا اور یہاں پر آپ کو inbox میں یا social میں یا promotion میں کہیں پر بھی آپ کو ایک یہ والا message ہوگا ایک mail ہوگی جس میں جو کہ tinify کی نام سے جو ہے وہ آپ کو tinify کے نام سے جو ہے وہ آپ کو mail ملے گی اور یہاں پر دیکھیں آپ کو بتایا جائے گا جو ہوگا activate your account کا سمپل آپ کو اس پر click کر دینا ہے سو جیسے آپ اس پر click کریں گے سو نیکس پیج آپ کے سامنے اس طرح کا آ جائے گا سمپل آپ دیکھیں اس طرح کا interface آ گیا اب آپ کو یہاں پر دیکھیں ایک option شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے add api key کا سمپل آپ نے اس پر click کر دینا ہے سو جیسے آپ اس پر click کریں گے سو یہاں پر آپ کو api key جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے فرس والی کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے copy اور copy کرنے کے بعد میں چلے جاتا ہوں اپنے یہاں پر اور یہاں پر جانے کے بعد change api key پر میں click کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں بائی ڈیفال لیک آپ کو مل بھی جاتی ہے اگر نہ ملے سو دین آپ کو یہ یہاں پر paste کرنے اور دین آپ کو save کے option پر click کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر جب آپ اس چیز کو کرو گے تو اس کا ایک آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کا جو limit ہے images کی وہ 500 تک جو ہے وہ چلی جائے گی یعنی کہ آپ ایک منت کے اندر 500 images جو ہے وہ ایک منت کے اندر easily compress کر سکتی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک blogger ہو تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ easily جو ہے وہ ان کو use کر کے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے لئے images کو compress کر سکتی ہو آپ مزید جو اس کی settings ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں اوپر کچھ images آپ کو چھو رہی ہیں images upload ٹھیک ہے تو یہاں پر فرسٹ والا جو by default ہے اب دوستو آپ کو یہاں پر image size میں دیکھ لینا ہے یہاں پر دیکھیں لکھا گیا ہے with these settings you can compress at least 71 images ٹھیک ہے جو setting آپ کو یہاں پر دیکھیں ان کی مدد نظر آپ 71 images کو ہی compress کر سکو گے لیکن اگر آپ یہاں پہ اس کو thumbnail کو uncheck کرتے ہو اور اس کے علاوہ اس کی جو limit ہے وہ 83 ہو جائے گی then آپ medium کو جب یہاں پہ uncheck کرو گے تو یہ 100 ہو جائے گی اسی طرح جب آپ ان سب ہی کو جو ہے وہ uncheck کر دو گے سو یہ اس کی جو image ہے وہ 500 ہو جائے گی یعنی کہ 500 تک چلی جائے گی فرسٹ والے کو uncheck نہیں کرنا ہے یہ بات اپنے mind میں رکھنی ہے اس میں کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بتائے گا ہے کہ original image ٹھیک ہے override by compressed image ٹھیک ہے جو بھی original image ہوگی جو اب فرسٹ time upload کرو گے وہ automatically compressed ہو جائے گی اس کے علاوہ thumbnail وغیرہ medium جو بھی ہے وہ نہیں ہوگی برٹ جب original size میں image upload ہوگی تو وہ compressed ہو جائے گی یہ اپنے لازمی سے mind میں رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ اس کا size اور width وغیرہ یہاں سے adjust نہ کی جائے گا کیونکہ already ہم یہاں پر کر چکے ہیں اور ہمیں original size میں ہی image چاہیے سو یہاں پر اس کو اگر آپ check کرو گے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو height show ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو un tick رکھو گے سو یہ by default جو ہے وہ آپ کو original size میں ہی picture provide کر دیں گے then آپ کو save changes کے option پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے post میں آ جانا ہے اور post میں آنے کے بعد اپنے add new option پر click کر دینا اب میں آپ کو upload کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں then میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر ایک image upload کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس image کا جو size ہے وہ میں آپ کو یہاں پر check out کروا دیتا ہوں پھر یہ image یہاں پر upload ہو چکے اور اس کا آپ size دیکھ سکتے ہو 244K بھی یہاں پر show کروا رہا ہے لیکن جب میں اس کو اپنے file manager میں جاتا ہوں اور اسی image کا جو size ہے یہ دیکھیں اسی image کے جو size ہے جب میں وہ آپ کو check کرواتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ 1.12MB کی جو ہے وہ image ہمیں یہاں پر show کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا size جو ہے وہ اس کا decrease ہوا ہے اس کے بعد آپ اس کو easily یہاں پر select کر کے upload کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو quality ہے اس میں بھی کسی بھی طرح کا آپ کو فرق دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سو سمپل سا process ہے دو plug-in ہیں آپ use کر سکتے ہو ایک کا link میں نے آپ کو description میں دے دیا ہے دوسرے کا link میں نے آپ کو already بتا دیا ہے کہ کیسے اس کو activate کرنا ہے سو سمپل سا process ہے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like اور chanel پڑھیں تو chanel کو subscribe کر کے جائیں اور اس کے علاوہ ہماری اس playlist کو save کر لیں اس playlist میں جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ helpful رہیں گی اس کے علاوہ ہمارے youtube channel کے اوپر ویڈیوز available ہیں جن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے google adsense کا approval لے سکتے approval related میری بہت زیادہ ویڈیوز available ہیں چونکہ مجھے بہت زیادہ ویب سائل کے اوپر approval ملتا ہے اور بہت ایزی بھی رہتا ہے میرے لئے approval لینا اور اس کے علاوہ بہت سارے ویڈیوز آپ کو مزے مزے کی بلوگنگز related tips and tricks اور اس کے علاوہ آن لائن ارننگ کی tips and tricks بہت زیادہ ویڈیوز آپ کو ملیں گے تو راسمی چینل کو subscribe کر کے جائے گا سو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیچے اچارت موسیقی